اسلام علیکم و حفظ اللہ و برکاتہو جی میں ہوں میر اسامہ اور آج میں حاضر ہوا ہوں کچھ نیا لے کے وہ یہ کہ آج ہم کوشش کریں گے کہ ٹویٹر کے بارے میں جانیں گے ٹویٹر ہے کیا کس طرح ہم وقت کرتا ہے کیا کیا اس کے اندر فنکشنز ہوتے ہیں اور کس طرح ہم اس سے اس کا مصبت استعمال کر کے اپنے اس کو استعمال ملا سکتے ہیں بڑا آسان ہے آپ کو صرف اپنے پلے سٹور پہ جانے پلے سٹور پہ جانے کے بعد میرے سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ اپلیکیشن آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی اب آپ نے اس اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے میں جب اپن کروں گا تو میرے پاس یہ جو اپن ہوگی اس میں جو ہے میرے پاس جب یہ اپن ہوگی اس کے اندر آپ کو لاغ ان ہوا ہوا میرا اکاونٹ نظر آئے گا اب میں آج کے اس میں کوشش کروں گا نیا اکاونٹ بنا کے مکمل آپ کو سکھا سکھا سکوں لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کو سمجھ لینا ضروری ہیں کہ ٹویٹر کا استعمال ہم کیوں کریں کیوں ٹویٹر کی طرف آئیں کس لیے اس کا استعمال کیا جائے دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک اپلیکیشن اپن کرتا ہوں اپن کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کا انٹر فیس اس کا آئے گا ایک برڈ بنا ہوا اور یہ اپن ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے کچھ بھی ہے جی آپ یہاں پہ سرچ میں آئیں سرچ میں آنے کے بعد جتنے بھی بڑے سیلیبرٹیز ہیں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جتنی بھی دنیا ہے موسٹلی لوگ اس وقت ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں اور ٹویٹر جو ہے اپنی بات منوانے میں بہت ہی موثر ذریعہ ہے سیم اسی طرح بہت سارے لوگ فیس بک پہ بہت سارے جگہوں پہ اپنے آکاونٹ بنائے ہوئے ہیں اس وقت ٹویٹر ایک بہت ہی کمال کی چیز ہے یہاں پہ آکے آپ اگر اپنے دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اب یہ ٹرینڈ کیا ہوتا ہے ایک اردو میں ہے ایک انگلیش میں ہے کہ ویک اپ امہ فار عمر بن عبدالعزیز کہ امت اٹھ جاؤ اس وقت اب یہ ٹرینڈ کیسے ہیں کیا ہے یہ سب کس طرح ٹاپ پہ آتے ہیں اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں اس وقت دیکھیں یہ پہلے پہلے نمبر پہ ہمارے ساتھ موجود ہے سید ادنان کاکہ خیل صاحب اوپر سرچ میں عمران خان لکھ کے دیکھ لیتے ہیں ہم دیکھیں اب جن کے بھی عمران اسماعیل عمران خان جن کے ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہیں یہ لوگ فیس بک پہ تو آپ کو ہو سکتا ہے نہ ملیں لیکن یہاں پہ ٹویٹر پہ آپ کو مل جائیں گے اور یہاں سے اب اس سب کا فائدہ یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے جتنے سیلیبریٹیز ہیں جتنے لوگ ہیں جتنی دنیا ہے وہ اس کو استعمال کر رہی ہے اس کا مصبت استعمال کر رہے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ اپنا پیغام ایک تو بہت زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو بہت جلد آپ کا پیغام جو ہے اوپر تک پہنچ جاتا ہے اب آپ نے اگر اپنا پیغام پہنچانا ہے آپ کا کوئی مسئلہ ہوا ہے اکوامت کو آپ بتانا چاہتے ہیں اکوام مضاہدہ کو باور کروانا چاہتے ہیں کسی بھی جگہ پر آپ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ اس پہ ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو اس پہ آنا ضروری ہے کہ آپ اس سے آئیں آگے کچھ سیکھ جائیں آپ کو اچھا دیکھیں سب سے اوپر یہ میری پروفائل پکچر نظر آ رہی میں نے اس پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ وہ آ رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ ایک نیو اکاؤنٹ بنانا چاہ رہے ہیں اب نیو اکاؤنٹ بنائیں میں نے کریئیٹ نیو اکاؤنٹ پہ کلک کر دیا آپ کے پاس بھی یہی آپشن آئیں گے جو ابھی میرے پاس شو ہو رہے ہیں ٹھیک آپ نے یہاں پہ آنے کے بعد اوپر وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنا نام لکھ دیں نام میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ایک منٹ جی یہاں پہ ہم مثال کے طور پہ میں اس وقت فر ایک زیمپل کمر لکھ رہا ہوں جی یہ لیں میں یہاں پہ نام لکھ رہا ہوں کمر رحمان سیکنڈ نمبر پہ وہ آپ سے دو آپشن مانگ رہا ہے کہ یار آپ یہاں پہ ہمیں اپنا فون نمبر دے دیں یا آپ اپنا ای میل دے دیں دونوں صورتوں میں آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا آپ کا اکاؤنٹ آسانی کے ساتھ بن جائے گا اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اب بہتر یہ ہے کہ آپ میل کے ذریعے سے بنائیں اگر آپ فون نمبر دیتے ہیں تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں یہاں پہ یہ نمبر دے رہا ہوں میں یہ نمبر دیا اگر آپ کا نمبر ٹھیک ہوگا وہ فوراں سے پہلے کیا کرے گا آپ کو اگر گرین ٹک دکھا دے گا کہ یہ گرین ٹک ہے میں نے اس کو نیکسٹ کیا اور نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میرے سامنے یہ دو آپشنز آگئے ہیں وہ نیکسٹ کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہے اسے نیکسٹ کر دیں اور کسٹمائز جو ہے وہ کہہ رہے ہے کہ آپ اسے سائن اپ کریں میں نے کہا جی ٹھیک ہے سائن اپ کر لیں اوکے ویریفائی اب ویریفائی کا مطلب ہے یہ آپ کے سم پہ ایک کوڈ بھیجے گا اوکے کیا کوڈ اب ہمارا جو ہے ہمارے سم پہ آئے گا سم پہ آنے کے بعد آٹو فل کوڈ وہ کہہ رہے ہے کہ آٹومیٹک آپ کا جو کوڈ آئے وہ یہاں پہ فل ہو جائے یہ آپ خود لکھنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے جس طرح آپ کا دل کرے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور جی میں کوڈ کا انتظار کرتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کے اندر جو ٹرین چلانا ہوتا ہے ہیش ٹیک کا بہت زیادہ ضروری استعمال ہوتا ہے ہیش ٹیک کا استعمال کس طرح ہوتا ہے ایک پینٹ ویڈ ہیش ٹیک کا استعمال کس طرح ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ آپ کو ہیش ٹیک لگا کے ساتھ دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ہیش ٹیک ورک کرتا ہے کس طرح یہ چلتا ہے اس سے پہلے ابھی تک کوڈ نہیں آیا کوڈ آ جائے تو ہم آگے چلتے ہیں اچھا ہیش ٹیک جب آپ لگاتے ہیں ہیش لگا ہمارے جو کی بوڈ میں ہیش کا بٹن ہوتا ہے اگر آپ یہ ہیش بیلے بٹن لگا لیتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے کوئی بھی چیز لکھ رہے ہیں جتنی دیر ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو میسیج نہیں آیا ہم اسے جانٹ ریسیو اسیمیس اگین سینڈ کر دیں ری سینڈ اسیمیس میں نے کہا جی دوبارہ ہمیں میسیج سینڈ کریں اب اگر دوبارہ میسیج آ جاتا ہے ہمیں تو وہ چل جائے گا پھر آ گیا میسیج جی ہاں خورد اب یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ کوڈ اگر آپ کو میری سکرین پر نظر بھی آ رہا ہے یہ صرف ایک بار کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پھر آپ اس کے بعد اس کو استعمال نہیں کر سکتے رائٹ سیٹ پہ آپ کو ایک آنکھ بنی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں آپ نے اپنا پاسورٹ دینا ہے میں نے اس کو ہائیڈ کر دیا پاسورٹ دینے کے لیے آسان تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ لیں ایک میں پاسورٹ فیلال ویڈیو کے لیے دے رہا ہوں کہ چلیں آپ حضرت دیکھنے کے لیے یاد رکھئے گا کہ پاسورٹ دیتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے اوکے ہے لیکن آپ نے پاسورٹ دیتے ہوئے اپنے ایک بار اس میں ایڈ در ایڈ بٹن کا کہیں بھی استعمال ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی ضروری ہے میں دوبارہ ایک بار بتا جاتا ہوں کہ اس میں کیپیٹر لیٹر دیں جانا دیں وہ آپ کی مرضی لیکن ایک دو لیٹر الفیبیٹس کے دے دیں ایک دو اس میں آپ نمیرکس دے دیں یعنی نمبر دے دیں اور ساتھ میں سٹرانگ ہو جائے گا فل پاور والا بہت زبردست قسم کا ہو جائے گا اور آپ کا اکاؤنٹ آسانی سے ہیک نہیں کیا جا سکتا اگر بہت سارے لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنا ایک ہی مطلب اپنا نام لکھ دیا نمبر لکھ دیا اور یہ سب کچھ اس طرح سے کر کے یہ پاسورٹ دے دیا یہ پاسورٹ سٹرانگ نہیں ہوتے ہیں نقصان دیتے ہیں نیکسٹ بٹن پہ ہم نے کلک کیا نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ونڈو اوپن ہوگی وہ اس طرح کی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنی پکچر اپلوڈ کریں آپ اپنی پکچر اپلوڈ کیجئے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں فیل وقت کے لیے پھر وہ کہے گا آپ اپنے بائو ڈیٹا لکھیں تو یہاں پہ بائو میں آپ لکھ سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ آپ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ لیں کس فیلڈ میں ہیں جو بھی آپ ایک سو چالیس ورڈ تک آپ لکھ سکتے ہیں میں لکھ دیا اب اس کے بعد دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ سکین کونٹیکٹس آپ اپنے نمبرز کونٹیکٹس کو سکین کرنا چاہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ سکین کونٹیکٹس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے موبائل میں جتنے بھی نمبرز ہوں گے ان تمام کے تمام کو یہ کیا کرے گا سکین کر دے گا اور اگر اس کے بعد وہ کونٹیکٹس میں اگر وہ ہوگا تو آپ کو یہ بتا دے گا کہ بھائی یہاں پہ آپ کے یہ یہ اکاؤنٹس ہیں اور اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو نہیں کرنا فیلال اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں کرنا فیلال نوٹ نو پہ کلک کر دیں آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ اس کو کریں نہ کریں اب یہ دیکھیں یہ آپ کو بتا رہا ہے اس کے بعد کہ بھائی انٹرسٹ آپ کا کس طرح کا ہو کس طرح کی جو نیوز ہیں آپ کو شو کروائی جائیں ویدر کی ہوں پولٹکس کی ہوں یہ آپ کے جس طرح کا انٹرسٹ ہو آپ اس میں ویدر اوپر سرچ کر لیں یہ دیکھیں سرچ کے آپشن میں آکے یہاں آپ اپنا انٹرسٹ لکھ سکتے ہیں اسلام کسے ریلیٹیڈ ہمارا انٹرسٹ ہے آپ نے ایڈ کیا یہاں پہ ہم دین لکھ دیتے ہیں دین کے ہمارا انٹرسٹ ہے اس کے علاوہ آپ عالم لکھ دیں مطلب یہ آپ کے اوپر ہے عالم میں نہیں آ رہا اور ڈیفرنٹ قسم کے اس میں آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی ویدر میں جنرل نیوز کر دیا پولٹکس ہے ہسٹری سے انٹرٹینمنٹ لائف سٹائل آپ اس میں سے کوئی بھی کیٹیگری کو چوز کر کے اس میں سے کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجی کے حوال سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ٹیک نیوز ہیں آپ نے یہ نیکسٹ کر دیا نیکسٹ کرنے کے بعد اب آپ کا اکاؤنٹ کے سامنے یہ بتائے گا کہ بھئی یہ کچھ لوگ ہیں جو دین کے نام پہ انہوں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوئے ہیں آپ نے جو انٹرسٹ لکھا تھا اس میں آپ یہ یہ لوگ آ گئے ہیں آپ ان کو فالو کرنا چاہیں تو فالو کر لیں نہیں کرنا چاہ رہے تو کوئی بات نہیں ہے اب یہ ایک بات تو یاد رکھئے گا کہ جن کے ساتھ یہ بلیو ٹک نظر آ رہا ہے یا گرین ٹک نظر آئے گا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہیں یہ کیا ہیں جی ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہیں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ان کو آپ بے فکر ہوکے جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ اس بندے کا ذاتی اکاؤنٹ ہے اگر یہ ویریفائیڈ نہیں ہوگا تو تب بھی یہاں پہ شو ہو جائے گا اب ہمارا کیا ہوا جی اکاؤنٹ بن چکا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سرویسز وغیرہ اکاؤنٹ بننے کے بعد اب آپ کی مرضی آپ اوپر سرچ میں آئیں سرچ میں آنے کے بعد یہاں پہ لکھیں صحیح اب آپ کے سامنے وہ اس نے میں نے لکھا صرف میر اسامہ اس نے کیا کیا ایک پورے ٹاپ ٹرینز کھول کے دے دیئے یہ دیکھیں میں نے ایک کیا کیا اپنا ایک اکاؤنٹ یہاں پہ اوپن کیا اس کو فالو فالو کرنے کے ساتھ ہی آپ کیا کریں گے اس ساتھ میں آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہے اگر آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو جیسے فیس بک پہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو اب آپ نوٹیفکیشن اکاؤنٹ نوٹیفکیشن پہ کلک کر کے آل ٹویٹس کا مطلب سارے کے سارے لائیو ویڈیو کیونکہ مطلب صرف لائیو ویڈیو تو آپ کی مرضی ہے آل ٹویٹس پہ کلک کریں یا یہ جہاں بھی آپ کلک کر دیں لیکن آل ٹویٹس پہ اگر کوئی بڑے حضرات ہیں تو ان میں آپ آل ٹویٹس پہ کلک کر کر کے چیک کر سکتے ہیں میں نے اوپن کیا سامنے آیا اکاؤنٹ اس کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ تیرہ فالوینگ ہیں چودہ فالوورز ہیں یہ اس اکاؤنٹ پہ اور اس نے اپنے بائیو میں یہ لکھا ہوا ہے اب وہ بتا رہا ہے ابھی وہ بتا رہا ہے کہ کچھ دیر پہلے یہ جو ہے وہ کیے گئے ہیں ٹویٹس وغیرہ اب ٹویٹس کے ساتھ ایک سیمپل ٹویٹ کس طرح کرتے ہیں اس کے لیے یہ دیکھیں پہلے ایک ٹویٹ بنا ہوا ہے میں اس ٹویٹ کو پکڑتا ہوں اور یہاں سے اس پہ آپ ہلکا زہار لگا کے رکھیں گے یہ کاپی ہو گیا ٹویٹ آپ کا جو بھی کوئی ٹیکس لکھا ہوا تھا کسی نے اب یہ جو آپ کو پلس کا نشان نظر آ رہا ہے نیچے بلیو کلر کا اس پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد آن لائن میر لکھا ہوا یہ جو ایڈ دا ریٹ کے نشان کے ساتھ یہ اگلا بندہ منچن ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اور ساتھ میں ابھی آپ نے جو لکھا تھا پیسٹ دے کے اس کو میں نے پیسٹ کر دیا پیسٹ کیا ہے اب یہ آپ کی طرف سے ٹویٹ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی طرف سے میں نے اسے ٹویٹ کر دیا یہ دیکھیں اب یہ ٹویٹ کیا یہ ٹویٹ آپ کی طرف سے چلا گیا ہے یہ ایک آپ کی طرف سے یعنی پوسٹ ہو گئی ہے نمبر دو دیکھیں اب آپ نے یہ دل کے نشان پر کلک کر کے اس کو لائک کر لیا اس کے ساتھ جو ایک نشان نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں ری ٹویٹ کرنا دیکھیں آپ اگر کوشش کرے کہ کسی بھی ٹرینڈ کا حصہ بننے جا رہے ہیں کسی بھی جگہ آپ جا رہے ہیں دس پوسٹیں آپ اپنے پاس ہنڈرڈ پرسنٹ بنا کر رکھیں دس پوسٹیں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ اپنے پاس بنا کر رکھیں اور آپ کے پاس وہ ہوں اور ان کو آپ پہلے جیسے میں نے ابھی ٹویٹ کیا یہاں پہ آ کے اس پہ کلک کرنے کے بعد نیچے آپ کو آپشنز دکھا رہے ہیں نا وہ اپنے گیلری پہ کلک کریں گفٹ کوئی دینا چاہ رہے ہیں آپ کہیں پہ لائیو آ رہے ہیں کہیں آپ لوکیشن ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اب اپنی مرجی کی کوئی بھی چیز ہے آپ کسی کو اگر ٹیگ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہٹا دیں دعوت دین کے نام سے ایک پکچر وہ مجھے دکھا رہا ہے میں نے یہ ایک لگا دی یہاں پہ ہر قسم کی فرقواریاں سے پاک اب آپ اس کے اوپر کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ بھی اب لکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو اپنی پکچر کوئی بھی اپلوڈ کرنے کا جو ہے وہ ایک طریقہ تھا میں نے ٹویٹ کر دیا اب آپ جو ری ٹویٹ پہ کلک کریں گے اور اگر آپ کے پاس مواد نہیں ہے تو آپ کو مشورہ یہ ہے ری ٹویٹ پہ کلک کر کے یہاں پہ آئیں اور اس کے بعد اس کو ری ٹویٹ پہ کلک کر جیسے ہی آپ نے اس پہ کلک کیا یہ ٹویٹ آپ کی طرف سے لوگوں کو مشتباز چلی گئی اب یہاں پہ ادنا کا کا خیل صاحب کا اکاؤنٹ آ رہا ہے میں نے فالو پہ کلک کیا اس پہ کلک کرنے کے بعد آل ٹویٹ کو آن کر دیا ٹھیک یہاں پہ حضرت کا اکاؤنٹ ہے اب آپ چاہیں تو سجیسٹ کو آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ کہ یار ان ان لوگوں کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں آپ آئیں اور ان کو دیکھ لیں اب لائک کرنا چاہیں آپ اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو لاسٹ والا اپشن یہاں پہ آئیں یہاں پہ آنے کے بعد حضرت کو رپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سلامتی لکھا میں نے اور یہ رپلائی کیا اب آپ کا جیسے جو ہے آپ کا یہ جو ٹویٹ تھا یہ چلا گیا اور یہ آگے شیئر ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ آپ جس کو مرضی کوئی بھی بندہ ہے وہ آپ کی طرف سے یہ رپلائی آپ کی ٹائم لائن پہ بھی دیکھ سکے گا دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے ٹویٹس اینڈ رپلائی یہ دیکھیں وہ کہاں کہاں میں نے رپلائی کیا ہے کب کب کیا ہے جو سارا کچھ ہے وہ یہاں پہ پانچ جی کوئی بھی آپ نے کیا مفتی تقیو اسمائی صاحب کا یہ فالو کا آپشن یہ تھا میں مفتی تقیو اسمائی صاحب کا وہ کر دیا جی اور سیم اسی طرح اب جو جو میں نے ٹویٹس کا ری ٹویٹس کیا ہے جو کچھ بھی کیا ہے وہ میری ٹائم لائن پہ ہی آپ کو سب کچھ شو ہو رہا آگے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میڈیا میڈیا میں کیا کچھ ہے یہ چیزیں میڈیا میں شیئر ہوئیں یہ چیزیں میڈیا کی طرف سے آئیں اب یہ ساری چیزیں وہ بتا رہے کہ لائک کتنے ہیں کہ کیا کب کب آئے کہ کون کون لائک کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ شو ہوتی رہیں گی یہ آپ کو بتاتا رہے گا کہ بھائی یہ یہ صورتحال ہے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بات اب سمجھ آگئی ہوگی اب اصل بات کی طرف تھوڑا سا آگے چلتے ہیں میں نے اوپر لکھا تھا میر اسامہ اس نے ہمیں فرنٹ میں کچھ چیزیں دکھائی ہیں کہ ٹاپ لیٹسٹ یا پپل اگر آپ نے لیٹسٹ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس وقت جو موجودہ ہیں وہ کیا ہے لیٹسٹ پر کلک کر کے ہم چیک کرتے ہیں ابھی دیکھیں وہ آج بتا رہا ہے کہ یہ یہ ٹویٹس ہیں یہ لیٹسٹ ہیں کچھ بارہ گھنٹے پہلے کا ہے کچھ وہ بتا رہا ہے جی فلانے یہ استعمال کیا ہے کچھ کسی اور نے یہ استعمال کیا اب آپ پپل پہ کلک کرتے ہیں میر اسامہ کے نام کے جتنے بھی لوگ ہوں گے یہ دیکھیں کچھ اکاؤنٹس یہ لیں وہ آپ کو پہلے نمبر پہ کچھ اکاؤنٹس دکھا دے گا کہ یہ لوگ ہیں فوٹوز پہ کلک کریں تو جہاں کہیں بھی میر اسامہ مینچن ہوگا وہ آپ کو وہ دکھا دے گا ویڈیوز پہ اب آپ ایز ایز یہاں پہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں اب اس سے اوپر ایک اتین ڈوٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں فلٹر میر اسامہ کے بالکل فرنٹ پہ دیکھیں تو یہ دو لائنیں نظر آ رہی ہیں اس کو کہتے ہیں فلٹر یہاں پہ آکے آپ پپل یو فالو یا نیر یو مطلب اس میں فلٹر میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ کہاں کا کوئی بندہ ہے کہاں سے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کب وہ اس نے ہمیں دیکھا کیا کیا آپ کے نزدیکی کوئی بندہ ہو یا کہیں کبھی ہو بہتر تو یہ ہے کہ جو اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے ویسے رہنے دیں اور اپلائی کر دیں اپلائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں کوئی بھی بندہ ہو کہیں کبھی ہو وہ آپ کے بعد ہو جائے گا اس کے ساتھ تین ڈوٹس ہیں سرچ کی سیٹنگز میں آپ اپنی مرضی کے سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ سینسٹیو کونٹیکٹ وہ ہائیڈ کر دیں اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی سیٹنگز شو ہوں یہ سب سے اوپر میں آیا یہ دیکھیں سب سے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ آپ کی پروفائل دکھا رہا ہے پروفائل پہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ اپنی پکچر لگائیں یہاں پہ میں نے کہا جی نہیں لگانی ہے آپ اپنی پروفائل کو ایڈٹ کرنا چاہیں ایڈٹ پہ آ کے اب یہاں پہ آ کے اپنی لوکیشن ایڈ کر دیں اپنی ڈیٹ آف برت ایڈ کر دیں آپ کوئی بھی چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں بڑی آسانی سے اپنا پروفائل پکچر اور کور فوٹو ایز ایڈ اس جیسے آپ فیس بک پہ لگاتے ہیں ویسے ہی کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اپنے جو ٹوئٹس کیے یہ سامنے آپ کے شو کروا رہا ہے کہ بھائی ان لوگوں کو آپ نے لائک کیا ہے یہ چیزیں آپ کے بارے میں ہیں آپ نے نئے ٹوئٹ کرنا اس کا طریقہ آپ کو بتا دیا اس بیلیو کلر پہ کلک کر کے اب ہم آتے ہیں اصل چیز کی طرف جو ہم سیکھنا جا رہے ہیں کہ بھائی ہم کوئی ٹرینڈ چلانا ہے ہم نے کوئی بھی چیز چلانے کے لیے کیا کرنا ہوگا یہ ہیش کا بٹن لگایا آپ نے اب ہیش لگاتے ہی دیکھیں سٹینڈ ویڈ جائرہ سٹینڈ ویڈ فلان فلان بہت ساری چیزیں ہمارے پاس شو ہو رہی ہیں لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے جب بھی کوئی ٹرینڈ چلانا ہوتا ہے اگر ٹرینڈ اس وقت ٹاپ پہ آتا ہے اس وقت آپ کی بات زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے جب بہت سارے لوگ مل کے ایک ہی بات کو چلا رہے ہوں بہت سارے لوگ مل کے ایک ہی بات کو چلا رہے ہوں ایک ہی طرح کا ٹرینڈ چلا رہے ہوں ایک ہی چیز ہو اگر آپ نے اپنی مرضی کے یہ دیکھیں میں نے لکھا عمر اور عمر میں اب بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں غلطی کوئی عمر سانی کوئی عمر بن عبدالعزیز کوئی عمر بن عبد کے بعد بھی وہ سپیس لگا کے چلا رہے ہیں اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ٹرینڈ ٹاپ پہ نہیں آئے گا اس پہ آپ کا ٹرینڈ ٹاپ پہ نہیں آ سکے گا اس کے لیے پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ بھئی متفقہ طور پہ جو بھی احباب ٹرینڈ میں ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے کی بورڈ سے یہاں پہ آ کے انڈر سکور کا ایک بٹن ہوتا ہے یہ لکھا انڈر سکور کے بعد پھر آپ نے بن بن کے بعد پھر انڈر سکور دیا یہ لائن دینا ضروری ہے یاد رکھئے گا اگر آپ یہ لائن مس کر دیتے ہیں تو آپ کا ہیش ٹیک نہیں بنے گا آپ کو کوئی بھی چیز دینی ہے آپ کو اپنا الگ سے ہیش ٹیک دینا ہے عمر بن عبدالعزیز یہ میں نے عبدالعزیز یہ لیں جی غلط لکھا گیا یہ پہلے نمبر پہ یہ لکھ دیا ہے اب آپ کوئی بھی پوسٹ کریں گے میں نے لکھا اللہ بہت بڑا ہے یہ لیں میں نے اس کو ٹویٹ کر دیا اب یہ ٹویٹ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ نے ہیش ٹیک جو لکھا ہوا آ رہا ہے اس کے اوپر ہلکا سا کلک کریں کلک کرتے ہی اب جتنے لوگوں نے اس کے متعلق بات کی ہوگی جتنے منٹ پہلے بات کی ہوگی وہ فوراں شو ہو جائے گی دیکھیں اس انداز میں جس نے عمر بن عبدالعزیز لکھا ہوا ہوگا ابھی وہ بتا رہا ہے پندرہ منٹ پہلے کسی نے یہ پوسٹ کی کسی نے اس طرح اب یہ جو ہیش ٹیک ہوتا ہے اب یہ آپ کی انفرادیت بن گیا ہے آپ اس طریقے سے اپنا جب بھی کام کرنا چاہیں اپنے ہر ٹویٹ میں اپنے نام کا ہیش ٹیک بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ لیں میں نے ہیش ٹیک میں اپنا میر اسامہ لکھا اور اس کو ٹویٹ کر دیا یہ دیکھیں اب یہ ٹویٹ کرنے کے بعد یہ چل گیا آپ کا یہ ایک طریقہ تھا کہ آپ کس طریقے سے ٹرینڈ میں شامل ہو سکتے ہیں اب اس سے بھی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہم سرچ میں آئے سرچ میں آنے کے بعد آپ یہ دیکھیں ٹرینڈ فور یو وہ دکھا رہا ہے کہ اس وقت جو موجودہ ٹرینڈ چل رہے ہیں وہ یہ یہ ہیں شو مور پہ کلک کر کے اب یہ دکھے گا یہ جو اس وقت شو کروا رہا ہے یہ کروا رہا ہے ہمیں شو اس وقت پاکستان کے وہ بتا رہا ہے کہ پرموٹڈ ہیں جو کچھ پیسے دے کے کروے کیے گئے ہوں گے وہ بھی یہاں پہ شو کر آ دے گا اور جو بینہ پیسوں کے چل رہے ہوں گے کوشش کریں کہ یہاں پہ آنے کے بعد ٹاپ ٹرینڈ میں جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہو اسی کے مطابق جب آپ کوئی ٹرینڈ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا ورنہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں حصہ ملا رہے ہوں گے لیکن وہ ممکن نہیں ہو پائے گا اس کا آسان حل ہوتا ہے یہاں پہ آئیں اس پورے ٹیکسٹ میں سے اس کو کلک کرنے کے بعد ایک کو اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ نے اس پہ ہلکا سا ہاتھ لگا کے رکھا یہ ٹیکسٹ کاپی ہو گیا اب آئیں اپنی مرضی سے یہ دیکھیں آپ نے صرف اوپن کیا ہے وہ ٹوئٹ آپ کریں گے اب یہ آپ کی طرف سے وہ ٹرینڈ پورا اب آپ اس ٹرینڈ کو کوپی کر کے اس ٹرینڈ کو کوپی کر کے آپ جب چلائیں گے تو آپ کو بالکل ایکوریٹ وہ ریزلٹ دے گا اور دوسرے نمبر پہ اب یہ تو تھا پاکستان کا اور اس نے ہمیں دکھا دیا کہ پاکستان میں اس وقت ٹاپ پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں یہ والے اتنے لوگوں نے اس پہ کلک کر دیا اب آپ کی مرضی ہے کہ ٹرینڈ فار یو میں آپ چاہیں تو لوکیشن آن کر کے اپنی مرضی کے لے سکتے ہیں چاہیں تو پاکستان کے علاوہ کے لے سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس کو باہر کے ممالک کے دیکھنا چاہیں مطلب ہر طرح سے آپ کی مرضی ہے اور پھر یہ جو دو سو چبون کے لکھا ہوا آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے دو لاکھ چبون ہزار لوگوں نے اس پہ ٹویٹس کیا ہے اگر آپ کے تقریباً دس ہزار کے راؤنڈ آباؤٹ بھی ٹویٹس ہو جاتے ہیں اس سے کم میں بھی زیادہ لوگ اگر ٹویٹس کر رہے ہیں کل کے دن میں ہی آپ دیکھ لیں اتنا بڑا واقعہ ہوا واقعے کے بعد ایک ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلایا گیا اب اس میں دو چار باتیں میں اور کھول دوں آپ کے لئے یاد رکھئے گا جب آپ ٹرینڈ چلائیں گے بار بار کام کریں گے اس میں آپ کے لئے تھوڑا نقصان بھی ہوگا سم ٹائم آپ کی آئی ڈی کو بلوگ کر دیا جائے گا میرے اس وقت دیفرنٹ اکاؤنٹس جو میں کچھ نہیں کھول رہا کچھ سامنے ہیں کچھ لوگ ریپورٹ کریں گے کچھ لوگ ٹویٹر خود سے آپ کو بین کر دے گا آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ بھئی اگر آپ نے پچاس خود ٹویٹ کر دیئے پچاس پوسٹیں ایک دن میں خود کر دیں اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ بھئی دوبارہ سے آپ پوسٹیں نہ کریں سمجھ آگئی آپ دوبارہ سے پوسٹیں نہ کریں آپ ان کو اور اس کے بعد آپ ری ٹویٹ کریں ان کو خود آپ نے ایک پوسٹ کر دی یہ دیکھیں میں نے میر اسامہ پہ کلک کیا مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ بھئی علاقہ میں نے وہ کیا ہے اور وہ بھائی نے کیے ہوئے ہیں یہ ان کے طرف سے وہ ٹرین جو ہے خود با خود با میرے جو پہلے اکاؤنٹس کے انہوں نے وہ چلا کے ٹرین کو کاپی کیا اور چلا دیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی انفیادیت بن جائے گی اور ساری ترتیب بھی بنی رہے گی اور جب آپ پچاس پوسٹیں کر چکے ہیں آپ اس کے بعد آکے کرتے جائیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پوسٹیں بھی شمار ہوں گی وہ پوسٹیں بھی آپ کی شمار کی جائیں گی اور آپ کو فائدہ ہوگا اس کے مطلق کوئی بات بھی آپ کو درمیان میں پوچھ رہی ہو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کمیٹس واکس میں بھی آپ پوچھتے جائیں کچھ بھی آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ مسئلہ ہے یہ سب کچھ تھا موبائل کے حوالے سے میں نے موبائل پہ آکاؤنٹ بنایا لیپ ٹاپ میں اس سے بھی بڑھ کے تھوڑا کچھ ہوتا ہے اس میں یہ ٹرینز وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ سب چیزیں شو بھی ہو رہی ہوتی ہیں بقاعدہ طور پر ہر ہر چیز ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے نیچے آپ کو چار چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں یہ ایک نوٹیفکیشن کا وٹن آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی منشن کرے گا تو یہاں پہ نظر آئے گا آل نوٹیفکیشن ہیں کوئی بندہ آپ کا ٹوئٹ کرے گا آپ کو چینجن کرے گا اور یہاں پہ یہ آپ کا میسج باکس ہے آپ کسی کو میسج کر سکتے ہیں آپ کسی کو میسج بھیجنا چاہیں وہ پرائیویٹ رکھنا چاہیں جس طرح بھی آپ چاہیں یہ دیکھیں ادنا آقا کا خیل صاحب کو میسج کرنا چاہ رہے ہیں نیکسٹ کیا ہم نے یہاں پہ آکے آپ اپنا میسج لکھتے ہیں جو بھی بات رکھتے ہیں السلام علیکم شیخ سلامت رہیں لیں جی ہم نے یہ کلک کیا اور یہ کلک کرنے کے بعد اس کو اوکے کر دیا اب یہ حضرت کے پاس میسج چلا جائے وہ جب بھی دیکھیں گے ان کی مرضی جب بھی اب یہ ریسیو میسج ریکویسٹ اس کو آپ آن کر دیں گے تو پھر آپ کو بھی میسج کی ریکویسٹیں آتی رہیں گی آف رکھیں گے تو پھر آپ کے پاس نہیں آئیں گی آن کیا اب آپ کے پاس جو بھی لوگ آئیں گے تو ڈریکٹ آپ کو میسج کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو نیچے فیلٹر لکھا ہوا آ رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ کچھ فیلٹر قسم کے میسجز آپ کے تاک آئیں تو آپ کی مرضی اس کو آن رکھیں ورنہ ڈیفالٹ سیٹنگز میں ہی اس کو رہنے دیں اور اس طریقے سے آپ یہاں پہ میسج محصول کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ یہ جو موجودہ ٹرینز ہوں وہ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اب ایک اور بات آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی ایک جو چیز آپ کے پاس فیورٹس میں وہ ٹوئٹس میں آئے یا کوئی کونٹیکس کی پریفرنس آپ کے اپنے حساب سے آئے وہ بھی آپ یہاں پہ آ کے سیٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی سیٹنگز میں اپنی مرضی کا اس کو سیٹ کر دیں کہ اتنے ہی لوگ مجھے دیکھیں اور باقی لوگ مجھے نہ دیکھیں یا مجھے وہ نظر نہ آئے ان کے اکاؤنٹس امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی حد تک فائدہ ہوگا اگر پھر بھی کچھ مسئلہ مسائل رہ جائے کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ آپ پوچھ رہ سکتے ہیں خوش رہیں آباد رہیں اور امیر اسامہ کو دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ